میرے پریوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں میرے پریوں یادی آج آپ کے جیون میں کوئی بھی دکھ یا کوئی بھی بیمار یا کوئی بھی کرج یا کوئی بھی پروبلمز آپ کے جیون میں ہے تو یہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ سیطان کا سامنہ نہیں کرتے آپ سیطان کا سامنہ نہیں کرنا چاہتے یہ اس لیے آپ کے جیون میں لیکن بائیویل بتاتی ہے جیت اسی کی ہوتی ہے جو سیطان کا سامنہ کرتا ہے میرے پریوں یدی آپ سیطان کا سامنا کریں گے تو جیت آپ کی ہوگی آپ کے جیون سے ہر ایک دکھ ہر ایک سمسیاں ہر ایک بیماریاں ہر ایک کرجے ہر ایک پروبلم آپ کے جیون سے چلی جائیں گے میرے پریوں بائیبل میں لکھا ہے چار پد سنکھیا سات سے آٹھ پرمیشور کے آدھین ہو جاؤ سیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ جائے گا پرمیشور کے نکٹ جاؤ تو وہ تمہارے نکٹ آئے گا میرے پریوں یدی آپ پرمیشور کے نکٹ جائیں گے آپ اپنے آپ کو پرمیشور کے آدھین کریں گے اور ہمیشہ پرمیشور کے وچنوں پر چلیں گے پویتر تائی میں چلیں گے جان بجھ کر کوئی بھی پاپ نہیں کریں گے تو پرمیشور آپ کے ساتھ ہوگا پرمیشور کی اپستیتی آپ کے ساتھ ہوگی جب پرمیشور کی اپستیتی آپ کے ساتھ ہوگی تو سیطان آپ کے جیون میں کوئی بھی کاریے نہیں کر پائے گا نہ وہ آپ کو دکھ دے پائے گا نہ آپ کے جیبن میں کوئی بیماری لا پائے گا میرے پریوں جب ہم بائیبل میں سیمویل کا پہلے گراند پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے انہ کے پاس کوئی بھی پتر نہیں تھا ان کی سوتن ان کی نندہ کرتے تھے لوگ ان کو بانج بولتے تھے لیکن انہوں نے پروو سے پراتنہ کیا انہوں نے پروو کے آدھین گئی وہ پروو کے آدھین ہوئی تو پروو نے ان کی پراتنہوں کو سنا اور ان کو پتر کے روپ میں آسیشت کیا میرے پریوں اسی پرکار یدی آج آپ کے جیون میں کوئی بھی دکھ چندہیں سمسیائیں ہیں تو آپ پروو کے آدھین ہو جائیں دکھ سمسیائیں چندہیں آپ کے جیون سے پروو ہر ایک چیزوں کو دور کر دے گا میرے پریوں اسی پرکار جب ہم یوسف کی بار میں پڑھتے ہیں تو یوسف کے بھائیوں نے ان کو مصر دیش میں بیش دیا جب وہ مصر دیش میں گئے تو پوتیفر کے یہاں کام کرتے تھے اور پوتیفر کی پتنی نے ان سے پاپ کرنے کی خوشش کی لیکن یوسف پویترتائی میں چل رہا تھا اور انہوں نے ان پاپو کو کرنے سے منا کیا اور بھاگا جب انہوں نے وہ پاپ نہیں کیا تو پروو ان کو اونچا اٹھایا ان کو آسیشت کیا یدی اس دن وہ پاپ کر ویٹھتے تو پروو کی آسیش پروو کی سہباگیتہ ان کے جیون سے چلی جاتے انہوں نے وہ پاپ نہیں کیا اور وہ ایک دن مصر کا پردھان منتری بنا میرے پریوں اسی پرکار آپ ہمیسا پروو کے سامنے پوترتائی سے چلتے رہے ہمیسا ان کے وارگوں پر ان کے وچنوں پر چلتے رہے تو پروو آپ کے جیون سے ہر ایک دکھوں کو دور کرے گا آپ کو ہر ایک کرجوں سے آزاد کرے گا آپ کو ہر ایک سمسیاں سے آزاد کرے گا یدی آپ اپنے آپ کو پروو کے آدھین کر دے اور اس کے مارگوں پر چلے تب ہی آپ کے جیون سے یہ سارے سمسیاں جائیں گے یعنی آج آپ کے جیبن میں کوئی بھی دکھ سمجھیں چندہ ہیں تو آپ نیراس نہ ہو آپ پروہ کے پاس آئیں اسی پرکار میرے پریوں دعوت بھی اپنے جیبن میں سیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھا سیطان انہیں بھی بھروا دیا تھا اور انہوں نے پاپ کیا تھا اور پروہ کی اپستیتی ان کے جیبن سے چلی گئی تھی اور وہ پھر سے نیچے آ گئے دعوت پھر سے پروہ کے پاس گیا اور پروہ اسے پھر سے اٹھایا اسی پرکار میرے دوستو آپ لوگ بھی یعنی چندی تھے نیراسے حتہ سے تو آپ اپنے آپ کو پروہ کو سمرپت کر دیں پروہ آپ کو یوز کر کے آپ کو اونچہ کرے گا اپنے آپ کو پروہ کے سمرپت کر دیں کوئی بھی پاپ نہیں کرے تو آپ اپنے جیبن سے ہر ایک دکھوں کو ہر ایک بیماریوں کو ہر ایک چندتاؤں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنے جیبن میں پروہ کی اپستیتی کو محسوس کریں گے پروکی آسیس اپنے جیون میں حسوس کریں گے اور سیطان آپ کے جیون سے جات چکا ہوگا اس ٹائم میرے پریوں یادی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے سب کو جائے مسیح کی